دیکھو بھئی یہ کانسٹ بھی ہے یہاں بھا 24 آورز جو ہے وہ مارکیٹ کا الخویر کے علاقے میں تو اگر آپ سلطان و دفع امان آنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر رہنے والے گزار رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے کہ آپ کیسے امان میں سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور ایک ہیپی اور پیس فل لائف گزار سکتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ آنرشپ کے ساتھ یہ بھائی چیک کرو کنسٹرکشن جو ہے وہ اپنی فل چل رہی ہے بیلڈنگ وغیرہ بن رہی ہیں پر یہ ایک بیلڈنگ ہے اس کے برابر میں دوسری بیلڈنگ ہے وہ پیچھے پلازہ ہیں پورے اور آج میں آپ کو جس علاقے میں یہ کور دیکھو بیلڈنگ اس کے برابر میں بیلڈنگ آفٹر بیلڈنگ ہے بڑی بنے گی پھر اس کے برابر میں بھی سپیس ہے اور وہ ادھر بھی ایک کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے براب بڑی بڑی تو آج میں آپ کو جس علاقے میں لائے ہوں وہ ہے جائے بھائی جان یہ چیک کرو بوشر کا علاقہ بہترین اوپر سے سارا جو ہے نا وہ آپ کو ویو نظر آتا ہے وہ سامنے سٹیڈیم بنا ہوا ہے پورا کا پورا اور بہت ہی پیاری اور بہترین سی جو مسجد ہے نا وہ ہے میرے بلکل رائٹ ہینڈ سائیڈ پر یہاں پر یہ چیک کرو بھائی جان جب اس کے پیلے پیلے غمبت جو ہے نا وہ رات کو جلتے ہیں نا مدہ ہی آجاتا ہے تو میں ہوں آپ کا اپنا بلال مہین مسکت اومان سے welcome to another new vlog دوستوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے الحمدللہ جو اپنے کاروبار کے لیے سلطنت اومان میں آرہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے کہ میں وسیلہ بن رہا ہوں ان لوگوں کو وہاں سے سیف لی اور بہت ہیڈ ایک ٹینشن فری مطلب الحمدللہ جو ہمارے جو یہاں پر لوگ مہنچ رہے ہیں ان کا جو فیڈبیک ہے نا وہ ان بیانے بل ہے مطلب ان بیانے بل اس تھی ہے کہ جو پیس آف مائنڈ اور جو مطلب وہ فیڈبیک دیتے ہیں نا کہ ہمیں زیرو پرسن ٹینشن ہوتی ہے جب ہم آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں اللہ کا ہی حسان ہے اللہ کا ہی کر رہا ہم ہے بے شک اللہ ہی کروارا ہے تو کچھ دوست ہمارے بھی آئے ہیں اور وہ یہی پر ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ساتھ ہی بلکل ابھی ان کی ہوتل ہے تو ان کے بس ہم جا رہے ہیں ان سے ملنا ہے اب یہاں پر آنے کے بعد کیا ترتیب ہوتی ہے یہاں پر جب آپ اتر جاتے ہو تو آپ کا ایک تو اگر کسی کا امیگریشن کا ہوتا ہے مسئلہ تو اس کا امیگریشن کیلئر کروانا پڑتا ہے وہ سیم ڈے میں ہو جاتا ہے ایک دو گھنٹے کا کام ہوتا ہے جا کے اپنا رو پی سے کروانا پڑتا ہے رول امان پلیس سے اس کے بعد مینسٹری آف لیبر کے جو ہیں پیپرز ان کے لینے پڑتے ہیں اس کے بعد پھر میڈیکل وزارت سہا یہ تین کام یہاں پہ آنے کے بعد ہوتے ہیں میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل کی ریپورٹ ویری نیکس جا آ جاتی ہے اس کے بعد بندہ جا کے اپنا بداکہ بنو آ لیتا ہے پیپر ورک جتنا بھی ہوتا وہ ان کو یہاں پہ جو آئے میں ان کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ادھر بھاغ ادھر بھاغ دوب میں پسینے میں پیسے کچھ نہیں ختم گھر پہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ ان کو ملتا ہے سلام علیکم بھائی جان یہ آپ کے پیپر یہ جاؤ یہ کام کروالو that's it that's it this is how we deal اور کیونکہ آسانیاں پیدا کر رہے تو الحمدللہ لوگ آسانیاں چاہتے ہیں اور لوگ یہاں پر آ رہے ہیں تو بس میں پہنچ گیا ہوتل پہ ہوتل میں ملتے ہیں اور مل کے پھر اگلی دیسنیشن پہ جلتے ہیں تو بھئی دیسنیشن پہ پہنچ گیا ہوتل کے اب یہاں پہ بیٹھ کے ہم تھوڑی دیر ڈسکشن کریں گے اس کے بعد پھر جو ہے وہ چلیں گے اگلی دیسنیشن پہ تو بھئی آروپی سے امیگریشن سے نگل کے ابھی میں پھر جا رہا ہوں الخویر کی طرف مطلب تقریباً مجھے دو گھنٹے اس گاڑی میں ہو گئے ابھی بیٹھے گئے اور تقریباً سمجھ لو کہ ٹھائی سو کلومیٹر کے قریب میں نے اپنا سفر تہیک کر لیا اور ابھی وقت بتا ہے کیا ہوئے وقت ہوئے صرف اور صرف ساڑھے نو صبح کے یہ کچھ کنسٹرکشن کے پروجیکٹس اور ہیں تو یہاں پر چل رہے ہیں مدینہ دل ارفان وغیرہ ہے پیچھے ہی سارا وہ جو ڈیویلپ ہو رہا ہے اس طرح پورا کا پورا اس کے پیچھے ہی مسکت ہلز ہے اور یہ سامنے جو درخ وغیرہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بیسکلی بار بی کیو پلیس ہے اور سیڈنگ ایریا فیملیز یہاں پر انجوائے کرتی ہیں آ کر اپنے بار بی کیو آؤٹنگ وغیرہ یہاں پر انہوں نے چولے وغیرہ بھی بنایا ہے مطلب بار بی کیو گریلز کے لیے اور بیٹھے کی بھی جگہیں بنائی ہوئی ہیں مطلب اچھا نظام ہے فیملی کے لیے کوٹ ایک ایٹناسفیر دیا ہوا یہاں پر انہوں نے بہت بہتری پھر ہم گھڑے میں سگنل ویباز زفا سگنل جو ہے زندگی میں لوگوں کی بھی آتے ہیں اور وہ سگنل اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی آگے کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہو جائے اور راستہ کھلا ملے آپ کو اور آپ جیسے گریلو فوراں نکل جائے تو بھئی سارے کام شام نمٹا کے دن کے اب میں پہنچا ہوں اپنے آفیس تقریباً سارے پانچ ہو رہے تھوڑی دیر بعد مغریب اور چہرے کچھ کچھ کلائنٹ سا ہندگی کچھ کلائنٹ سا ہر جاری خان شان بارنگی پھر ان سے کلائنٹ سا ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ اور کلائنٹ سے جہاں پہ ایکزسٹنگ آگئے ہیں پھر ان کے ساتھ میٹنگ سا ہوں سمجھانا بطانہ تھوڑی ترتیب کرلا ہے خیجا سنسن ٹھیک ہے تو کیا پچھتا جا رہے ہیں آپ سمیں اچھا بخصی ہے کہ احصال میں آپ سے مجھے ایک مسیج کے پر شاہدر وہ میٹم دے رکھا نہیں ہوگا مجھے ایک پیمیٹ مجھے توڑی سی دیلے ہوگی ہے تو اسی میں ایک مسیج لکھا تھا تو بھائی اس طرح سے کام چلتا سارا صبح میں میرے سویز وگرہ کی چیزیں اس کے بعد پھر اپنی جو ہے وہ بہتین پر چیزیں ہوتی وہ پھر چیزیں ہوتی وہ پھر قائنٹ سے ملنا پھر پھر کال وگرہ کا سلسلہ چلتا ہے جو کام اس وقت چل رہا ہے وہ اس طرح سے فل تھرال میں چل رہا ہے اللہ کا ہی چکر ہے اللہ کا احسان ہے تو بھائی اے میں بنا رہا ہوں پھر کافی اور جس وقت میں آفیس میں بیٹھتا ہوں اس وقت ہمارے آفیس بوائے جو ہیں وہ جا چکے ہوتے ہیں تو مجھے ہی اپنی آفیس بنانی بڑتی ہے یہ ہمارا چوڑا تھا کتنگا سیٹا ہے یہاں پھر کافی کا اور یہ ہے آپ کا لائی کافی ہے تین چار بیٹنگ بچی ہیں تقریباً مقریب ابھی میں بڑھئی ہے تقریباً سوہ چھے گا وقت ہو رہا ہے اور فارق ہوتے ہوتے آٹھ ساڑے آٹھ ہو ہی ہے ہو ہی جائیں گے تو یہ سکیجول جل رہا ہے فول ٹائم بیزی فول ٹائم بیزی مطلب نو مومنٹ آف لائک فری فرینیس فرینیس تو بھائی ہم کی جل سے نکلے ہیں چائے لے کہ یہ آپ کے بھائی کا ایک چھوٹا موٹا سا آفیس ہے اور جب کوئی نہیں ہوتا تو بھائی آپ کا آفیس میں ہوتا ہے کیونکہ کام شروع ہی جب ہوتا ہے جب کوئی نہ ہو سکون چل پروگرام اب یہاں بیٹھ کے آپ سے کریں گے ہم تھوڑی سی باتیں تو کرتے ہیں تھوڑی سی باتیں کام والی تو بھائی ہم بجی ہیں تقریباً آٹھ رات کے اور اسی طرح سے سارے دن ابھی ہمارے گزر ہیں لیکن خوشی اس بات کی کہ الحمدللہ ہماری جو یہ محنت ہیں یہ جو ویڈیوز ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کے دل میں اثر کر رہی ہیں اور آپ لوگ یہاں پر آ کر اپنی ایک peaceful life start کر رہے ہیں اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہنٹنگ کرنی ہے ہمیں یہاں پر آنے کی جو ہے وہ اپنا آنے کے بعد بزنس کی کیا کر رہے ہیں دیکھو میری یہ recommendation ہے کہ بھائی جو بزنس کر رہے ہو نا آپ existing already جہاں پہ بھی افغانستان میں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا میں same کو لے کر پہلا بزنس اپنا وحی کرو یہاں پر same کیونکہ اس میں دیکھو آپ نے time دیا اس میں آپ کا experience ہے اس کے بعد پھر اپنی niche change کرو diversify کرو کیونکہ یہاں پر margin جو ہے نا profit margin ہے وہ x آپ سمجھ دو 2 یا 3 times آپ اس کو x کر لو سمپل سی میں آپ کو logical ایک مثال دیتا ہوں کہ بریانی کی پنیٹ آپ اچھے restaurant میں پاکستان میں اگر آپ کھاتے ہو 300 روپے کی آپ کو 200-300 روپے کی مل جاتی ہے normal میں normal کی بات کروں ھائی فائی میں تو یہاں پر ہوئی تو پھر وہ پانچ سات ریال میں آپ کو پڑے گی normal کی بات کروں 200-500 روپے میں وہی same normal والی یہاں پہ تو ایک ریال دو سو ایک ریال پانچ سو ہیدرا وادی وغیرہ اگر آپ try کرتے ہو تو ہزار روپے کی آپ کو بلیٹ پڑتی ہے grocery almost same ہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ comparatively مہنگی نہیں ہیں تو یہ margin آپ کو نکل کے آتا ہے country change کرنے سے currency کے solid ہونے کی وجہ سے ہر چیز کا same یہی ratio ہے ہر چیز کا مطلب وہاں پہ جو آپ بال کٹ آتے ہو simple میں آپ کو مثال بتاتا ہوں وہ آپ میرا 40-400 روپے میں نہیں آپ کے بال کٹ دیتا ہوگا یہاں پر ایک ریال لگتا ہے ایک ریال کا مطلب ہے 7800 روپے آپ کے لگ جاتے ہیں بال کٹنے کے یہاں پر same تو یہ چیزیں ہیں یہ comparison ہیں چھوٹی چھوٹی مثالیں میں اس لئے اتنا ہوں کہ بندے کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے پھر جتنا بڑا business جیسی چیزیں ہیں وہ اسی حساب سے margin بنتا ہے بندے کا یہ just because of change of currency یہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ہوتا ہوں کہ امان میں آؤ امان میں اپنی ترتیب کرو best way ہے کہ جو کام کر رہے ہو وہاں پہ اسی کو لے کے چلو یہاں پہ first initial اس کے بعد پھر اگلی اپنی ترتیب بناو کیونکہ جب یہاں پہ اترتے ہو اترنے کے بعد آپ ماملت دیکھتے ہو بزنس کا نہیں پتا of course ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہر چیز نہیں کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا تھوڑا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا یہ آپ اپنا mind بنا کریں جو کاروباری نہیں ہے جو کاروباری ہیں ان کے لئے الحمدللہ all set all fit ہیں so یہ ہے بھائیدان آج کی ویڈیو میں بہت ٹائرڈ ہو گیا ہوں میں بھی آپ سے لیتا ہوں اجازت دعاوں کی درخواست اپنا اور اپنے کا بہت خیال رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ